بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ سب کو اپنے اپس امان میں رکھے سب کی حفاظت کرے آج ہم بنا رہے ہیں جی ڈرم سٹک بہت ہی مزیدار بہت ہی لذیذ اور بہت زبردست ریسپی جس کے لیے جی سب سے پہلے ہم جو ہے ہاف کے جلے لیں گے چکن اور اس میں نمک ڈھال کے اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے بوائل اور اس کو ایسے ریشی ریشی کر لیں گے آلو لے لیں گے تقریباً پانچ سے چھے اور ان کو اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے چار سے پانچ سبز میرچے اور تھوڑا سا سبز دھنیا اور ایک لیمن اور سپائسیز جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ بتا دیتی ہوں آپ کو چکن جو ہے اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہم نے اور لیکپیس کی یہ جو ہے بونز ہڈیے میں چاہیے ہوں گے جتنے آپ لیکپیس جو ہے گرم سٹک بنانا چاہتے ہیں اتنی لیکپیس کی ہڈیاں لے لیں اگر یہ نہیں آپ کے پاس بونز ہڈیاں جو بھی آپ بولنے ان کو وہ نہیں ہے تو آپ جو ہے سٹکس بھی لے سکتے ہیں جو چھوڑے والی ہوتی ہیں تو اس میں جی سبز دھنیا اور سبز میرچے اٹھ کر لی آلو کو اچھی طرح سے میش کر کے اچھا اپلے والوں کو آپ اس طرح فوک کی مطلب سے میش بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ پرش کرنا چاہتے ہیں جو ہے اس کے ساتھ جس کو جو ہے بولتے ہیں چوپر یا ویسے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ جی کر لیا اب اس میں آلو کو چی طرح میش کر کے اب اس کے اوپر جو ہے ہمیں ایک لیمن چھوڑ لیں گے ٹھیک ہے اس سے جو ہے ہلس کی سکھٹ آس اندر آ جائے گا بہت مزے کا ذائقہ بنے گا ٹھیک ہے ایک لیمن بہت ہوگا ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے ہم اپنے سپائسز ایڈ کریں گے ون بہ ون میں آپ کو بتاتی ہوں گرم مسالہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا جی تقریبا آدھا چائے کا چمچ یہ دیکھیں ٹھیک ہے آدھا چائے کا چمچ ہم نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کی ہے اور آدھا چائے کا چمچ جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے چھوٹ مسالہ نمک ہسپے ذائقہ اور اب جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے چلی فلیکس ایک چائے کا چمچ اور کالی مرچ اس میں ایڈ کر دیں گے نمک ہسپے ذائقہ اور اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرتے ہوئے جو آلو کے اگر کوئی آپ کو پیس مل جاتا ہے جو تھوڑا بڑا تو اس کو بھی اچھی طرح سے میش کر لیں تاکہ جو ہمارے ڈرم سٹیک ہیں وہ ٹوٹے نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے تھے ہوگے میش اور اب بونس کو لے کے اس طرح سے ہم جو ہے بنا لیں گے ان کے لیک پیس کی شکل دے لیں گے ٹھیک ہے ون بائی ون کر کے ہم اسی طرح سے ان کو پہلے بنا کر رکھ لیں گے چینل پہ آپ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے گا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے اور آپ ویڈیو جو ہے سب سے پہلے دیکھ سکیں اور اگر کوئی ریسپی اچھی لگتی ہے تو اس کو ہو سکتا ہے تو فیملی اور فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئر کر دیا کریں اور ہمیں جو ہے فیڈبیک لازمی دیا کریں کہ آپ کو ریسپیز کیسی اچھی لگتی ہیں یا آپ کونسی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں اس سے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اب ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم مزید محنت کرتے ہیں آپ لوگ کے لیے اور اچھی سے اچھی ویڈیوز بناتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میدہ بنا لیا ہے میں نے ہلکا سا نمک ڈال کے اس میں پانی ہرٹ کر کے اس طرح کی لیکوٹس بہت زیادہ ٹھیک نہیں پتلا سا میدہ بنا لیں گے اور جو ہے بریڈ کرمز لے لیں گے سب سے پہلے اس کے پروف کریں گے ہم میدک میں کوٹ کر لیں گے اور اب اس کے اوپر لگا لیں گے جی بریڈ کرمز آپ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں اندر سے سکپ نہ کیا کریں تاکہ آپ کو جو بھی ریسپی ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس کی اچھے سے جو ہے آپ کو سمجھ آسکے ہم اتنی محنت کر کے آپ لوگ کے لیے ویڈیو بناتے ہیں اب یقین کرے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنا وائس کرنا ویڈیو آڈٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا بہت مشکل ایک کام ہے تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ کے ایک کلک سے ہماری محنت کا صلح مل جاتا ہے لائک کر دیا کریں ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور پھر اکمنٹ کر کے بتا بھی دیا کریں تو ہمیں اتنی خوشیت دی ہے کہ ہماری یوٹو فیملی ہمارا ساتھ دے رہی ہے یہ جی اس طریقے سے جو ہے اگر آپ آئل میں اس کو رکھیں گے تو اس سے جو ہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کی جو ہے سائر چینج کرنے کے لیے دیکھیں اس طرح سے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی ان کو آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے آپ نے ان کو براؤن نہیں کرنا اگر آپ کو زیادہ براؤن اچھے لگتے ہیں تو آپ کر لیے جی لیکن زیادہ براؤن جو ہے میں نے نہیں خیال کہ یہ زیادہ اچھے لگے بس ہلکا سا اس کو گولڈن براؤن کریں بہت ہی زبردست جو ہے یہ ہماری ڈرام سٹیک جو ہے یہ تیار ہو جائیں گے ان کو جو ہے گلہ لانے تک ہم پکاتے ہیں اور پھر آپ کو ہم ان کی فائنل لوگ دکھاتے ہیں کہ کتنی زبردست اور کتنی مزیقی ریسپی جو ہے ہماری تیار ہوئی ہے اور آپ یقین کریں ان کا ذائقہ اتنے مزیق اور لا جواب بنا تھا کہ بس آپ پوچھیں کچھ نہ اچھا یہ صرف چکن کے ہی نہیں بنتے یہ مٹن اور بیف کے بھی بن جاتے ہیں جیسے ہم نے چکن کو جو ہے بوائل کی ہے ان کو جو ہے ہم نے پکایا ہے گلنے تک ایسے ہی آپ مٹن یا بیف جس چیز کے بنانا چاہتے ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے گھال گھوٹ کو گلائیں اور بعد میں جو ہے ان کے پکا لیں اور اس کے بعد آپ اس کو رشا رشا کر کے یہی جو ہے آپ بنائیں یا پھر آپ کیمہ جو ہے کیمہ بنا لیں اور اس کو اچھی طرح سے پکا کے تو پھر آپ یہ بنا لیں تو ان کے بھی بن سکتے ہیں اب بڑی ہی داری ہے تو آپ چاہے تو مٹن اور بیف جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیق اور بہت ہی زبردستین کا ذائقہ تھا آپ یقین کریں کہ جب ان کو کھایا نا تو کہہ رہا تھا کہ بس رکے ہی نا ہاتھ رکی نہیں رہا تھا تو آپ بھی بنائیے گا اور انجوائے کیجئے گا تو یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ یہ ان کی فائنل لوگ کتنی زبردست کچپ کے ساتھ اب کھائیں گے تو آپ جو ہے بے اختیار مجھے دعا دیں گے کہ بہت ہی مزیق اور بہت ہی زبردست یہ ریسپی ہے آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنی ہے اور پھر مجھے فیڈبیک بھی دینے یہ دیکھئے جی کتنی زبردست ماشاءاللہ اس کے لوگ کا یہ ہے اور ذائقہ بھی اتنا ہی لا جواب اور اتنا ہی مزیقہ تھا یہ دیکھئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست سیرسپی ہماری تیار ہو چکی ہے آپ بھی بنائیے گا انجوائے کیجئے گا مجھے میری فیملی کو دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اور ملک پاکستان کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اوکے جی اللہ حافظ